امام مہدی کون ہیں کہاں ہیں کب آ رہے ہیں اس بارے میں مجھے بتائیں سوال ہیں اتراز ہیں تو اس پہ آ جائیں یہ تو سارا کونٹنٹ پڑھا ہو ہے وہ تو ریپیٹیشن بھی اتنی دفعہ ہو چکی ہے میرا پونٹ او بیو سب کو بتائیں کسی میں دبے چھکوے الفاظ میں آپ کسی جگہ بات کریں نہیں اکثر جگہوں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی امام مہدی کسی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ہیں اور کسی میں آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اور جو ہیں وہ اب بتا رہے ہیں کہ فلان بندہ فلانی جگہ پہ موجود ہے ابھی امام مہدی کے ٹاپک پہ آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں میرے پونٹ او بیو کے بغیر جی تم لائن نہ کھا ہاں میں لکھیں وہ میرے پاس پڑھے ہوئے نوٹ پڑھے ہوئے موجود تو مجھے کیا بڑھنا پڑھے ہوئے میں حدیث کی کتاب نہیں لہا سکتا تھا اکثر لوگ مجھے آکے یہ ایک اوٹ کرتے ہیں کہ ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا چیز پہ میرا کوئی ایمان نہیں ہے یقین بھی نہیں کیونکہ میں نے آپ کی ویڈیو سنی ہے مجھے اس چیز پہ کوئی بالکل ایمان نہیں ہے آپ نے کہا فلانا بندہ جس کا نام قاسم ہے لاہور کا رہائشی ہے اور وہ امام مہدی وہ کیسے امام مہدی ہے نام ان کا قاسم والد کا نام عبدالکریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام مہدی ہوں گے ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا پچھلے کئی ویڈیوز جو ہے وہ میں نے آپ کی ریکارڈ کر چکا ہوں تو اس میں امام مہدی کے بارے میں بہت لوگوں نے مجھے سوال کیا ہے کہ آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائیں کون ہیں کہاں ہیں کب آ رہے ہیں اس بارے میں مجھے بتائیں یہ تو میں نے سب کچھ بتایا ہے اپنی ویڈیوز میں سارا ڈیٹیل آویلیبل ہے لیکن اگر اس سے آپ جو کہہ رہے ہیں لوگوں کا سوال ہیں اتراز ہیں تو اس پہ آ جائیں یہ تو سارا کونٹینٹ پڑھا ہوئے وہ تو ریپیٹیشن بھی اتنی دکھا ہو چکی ہے میرا پوائنٹ او ویو سب کو بتائیں لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی امام مہدی کسی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ہیں اور کسی میں آپ کہہ رہے ہیں نہیں اور جو ہیں وہ اب بتا رہے ہیں کہ فلان بندہ فلانی جگہ پہ موجود ہے کسی ویڈیو میں میں کہہ رہا ہوں کہ ہیں اور کسی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کسی میں دبے چھکوے الفاظ میں آپ کسی جگہ بات کریں نہیں اکثر جگہوں میں میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھیں وہاں پہ آپ کبھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا نزول ہوگا اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فلانا بندہ فلانی جگہ پہ موجود ہے اور وہ ہی امام مہدی ہیں ابھی امام مہدی کے ٹاپک پہ آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں میرے پوائنٹ آو ویو کے بغیر تو جو احادیث اور قرآن میں ان کا ایک پکچر اور خاکہ بتایا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا سمجھ رہے ہیں وہ خاکہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا مشرق سے کالے جھنڈے ہوں گے اب یہ گے ہے فیوچر ہے کیونکہ حدیث میں اس فیوچر کے بارے میں ہے اور پورا اگر آپ پوائنٹ آو ویو پورا سنیں گے پکچر میں امام مہدی آئیں گے پھر اس پوائنٹ آو ویو کے یعنی اس احادیث میں جو پکچر بتائی گئی اس کے اوپر میرا پوائنٹ آو ویو لیں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میرے خیال میں وہ ٹائم آ چکا ہے اور امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں اب میں دیکھیں پریزنٹ ٹنس میں آگیا ہوں موجود ہیں اور ان کا ظہور ہونا ظہور بھی میں یہ حرف ممیتا ہوں کہ ہو چکا ہے بیعت ہونا تو میں نے کبھی بھی یہ ڈھکے ہی چھوپا تو میرا پوائنٹ آو ویو میں کوشش یہی کرتا ہوں نہ ہو ڈھکے کی چوٹ پر بات کروں اور یہی تو اعتراض ہے کہ ڈھکے جو کے انداز میں کیوں نہیں آپ جو ہے اب تمہیں نام بھی لے لیتا ہوں جس چیز پر میرا کوئی ایمان نہیں ہے یقین بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کی ویڈیوز سنی ہے مجھے اس چیز پر کوئی بل بل ایمان نہیں ہے آپ نے کہا فلانا بندہ جس کا نام قاسم ہے لاہور کا رہائشی ہے اور وہ امام مہدی ہے وہ کیسے امام مہدی ہے نام ان کا قاسم والد کا نام عبدالکریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام مہدی ہوں گے ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا آپ نے مجھے حدیث دکھانی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کے والد کا نام عبداللہ میں نے حدیث کی کتابیں پڑھی تھی پڑھنے کے بعد آپ بتائیں نا مجھے بھی دکھائیں گے پڑھی میرے نظر سے حدیث نہیں گزری کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہو میں کلیر کوڈ نہیں کر رہا حدیث کو کوڈ نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کا مفہوم ہے اگر میں میں عالم نہیں ہوں لیکن میں نے وہ الفاظ لکھ کے لائے تھا میں نے پاس پڑھے ہوئے نوٹ پڑھے ہوئے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے نا میں حدیث کی کتاب نہیں لے سکتا تھا بس سن لے نا پھر میرے بھی سن کہ حدیث میں کم از کم میری نظر سے نہیں گزری ہو سکتا ہے میری کم فہمی ہو کم علمی ہو کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ان کا نام محمد اکثر لوگ مجھے آکے یہ ایک اوٹ کرتے ہیں کہ ان کا نام محمد اور والد کا نام ابت اللہ ہوگا حدیث میں یہ نہیں ہے حدیث میں یہ ہے کہ یواتی اسمہ اسمی و اسم ابی ہی اسم ابی کہ ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا یہ کہا ہے نام نہیں بتایا جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ عبداللہ ہوگا یہ نہیں ہے یہ بتایا گیا میرے نام جیسا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ محمد بن عبداللہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیس چھوڑی ایک ہنٹ دی ٹھیک ہے مثال کے طور پر میچے 10 بائکas کھڑے میں ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو میرا بائک ہے نا وہ ان کے بائک جیسا ہوگا اب میں نے آپ کو برینڈ نہیں بتایا میں نے آپ کو کلر نہیں بتایا میں نے آپ کو کچھ نک dunno میں نے کہا ہے میرے ان کے بائک جیسا ہوگا اب آپ ان کا بائک دیکھیں گے سیڈی سیونٹی ہے تو وہاں 8� 10 کھڑے میں ہیں تو باقی سارے بائکس بھی ان کے بائک جیسے ہی ہیں ہائی سپیڈ بھی ہوئی ہے یونائٹڈ کا بھی ہوئی ہے یونیک بھی ہوئی ہے سب ان کے بائک جیسے ہیں اب آپ آ کے مجھے کہیں کہ ان کا تو ہونڈا تھا تو آپ نے کہا کہ ان کے بائک جیسے ہیں تو آپ کا تو ہونڈا نہیں ہے آپ کا تو چینہ کا ہے لیکن وہ سیڈی سیونٹی ہے ان جیسے ہی ہے اصل بات یہ ہے کہ احادیث کے اندر سپیس ہے سپیسیفکس نہیں ہے ٹھیک ہے سپیس ہے جنرلی بتایا گیا ہے کہ نشانیاں بتائی گئی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھی پچھلی کتابوں میں کہ خجوروں کی سرزمین میں جیسے وہ جو حضرت سلمان فارسی بھی ڈھونتے ہیں دھونتے ہیں ماں تشریف لائیتے ہیں کہ خجوروں کی سرزمین میں ایک نبی آئے گا آخری نبی ہوگا دنیا میں نیک لوگوں کی امامت قائم کرے گا سب کچھ اب یہود نے اس کی اپنی پرسپیکٹیو لی کہ ہم کیوں کہ چوزن منز ہیں تو ہمارا جو ہمی میں سے آئے گا بنی اسرائیل میں سے آئے گا اب پچھلی کتاب تو بنی اسرائیل کی ہے پچھلی شریعت تو بنی اسرائیل کی ہے وہ ٹوٹل شور ہیں کہ ہم میں سے آئے گا لیکن آیا بنی اسرائیل میں سے سارے کے سارے سائنز یہ کہہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا کسی کے ابہمہ گمان میں نہیں تھا کہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے آ جاتے ہیں اللہ کی مرضی اب آپ نشانیاں لگا رہے ہیں تو نشانیاں تو پوری اتر رہی ہیں مورِ نبوت بھی موجود ہے خجونوں کی سرزمین پر بھی ہیں آخری شریعت بھی لے کر آئے ہیں تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں جتنی نشانیاں بتائی گئی تھی وہ ساری کی ساری موجود تھی تو جو نشانیاں تھی ان میں سپیس تھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو فیوچر میں جو قوموں کا اوروج و زبال کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اس طرح جنرل بتا کے کرتا ہے اب اسی طرح ہماری جنرل پرسپیکٹیو ہے کہ کیونکہ قرآن عرب میں اترا عربی زبان میں اترا مکہ معظمہ میں اترا مکہ معظمہ مدینہ منورہ وہاں پہ ہے تو ہماری پرسپشن ہے کہ وہ مکہ میں آئیں گے اور مدینہ میں ہوں گے اور سب کچھ حدیثوں میں موجود ہے لیکن وہی چیز ہے کہ حدیث میں یہ سپیس بھی موجود ہے کہ وہ مشرق سے آئیں گے یہ ساری کی ساری باتیں ان نشانیاں میں بتا چکا ہوں آپ کے سوال پر میں آتا ہوں اگر آپ نے نشانیاں پر سپیسپیک آنا ہے تو اس پر بات کر لیتا ہوں لیکن میں اپنے اس میں بتا چکا ہوں کہ وہ پوری آتی اب پوائنٹ یہ آتا ہے کہ سمجھنے کی بات یہ نہیں ہے کہ نشانیاں دیکھیں نا اہل مدینہ میں سے ہوں گے ٹھیک ہے تو اہل مدینہ مدینہ کی عبادی نکالنے لاکھوں میں ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میری اترت میں سے ہوں گے میری اولاد میں سے ہوں گے مدینہ منورہ میں نکالنے ہزاروں بلکے شاید لاکھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں سید ہوں ٹھیک ہے پھر فرمایا ناک انچی ہوگی چوڑای پشانی ہوگی نکالنے کتنوں کی ہوگی کیسے دون سکتے ہیں آپ تو آپ نے کیسے دون لیے ہاں یہی تو بتا رہا ہوں کیسے دون سکتے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے محمد الرسول اللہ کو کیسے پچان آبو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق نے مصحب بن عمیر نے بلال حبشی نے بلال حبشی نے تو کوئی بنی اسرائیل کی کتاب نہیں پڑی ہوئی تھی بلال حبشی نے تو نشانیاں نہیں دیکھی ہوئی تھی کیسے کیسے پچان لیا بلال حبشی نے سوچیں اس کے اوپر جو عمر فاروق نے کیسے پچان لیا وہ تو ان کو تو پتا ہی نہیں تھا مکہ والوں کو یہود نے یہ نشانیاں پوچھا کہ فلان فلان سوال کرو ان سے جا کے کہ ذلکرنین کا پتا ہوگا انہیں اصحاب کاف کا پتا ہے کہ نہیں پتا فلان فلان سوال کرو اگر انہیں سہی جو آپ دیا تو وہ نبی ہوں گے اگر نہ دیا تو پھر وہ نہیں ہوں گے کیوں ان کو شور تھا کہ مکہ میں بسنے والا مکہ میں اٹھنے بیٹھنے والا امی جس نے کتابیں ہی نہیں پڑی جس کو لکھنا تک نہیں آتا جو اپنا نام بھی نہیں پڑھ سکتا اس کو پتا ہی نہیں ہو سکتی یہ باتیں کلائمیکس کا نولج ہے وہ نہیں بتا سکتا تو پھر انہوں نے وہ نشانی سوال بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورة القحف اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیئے لیکن امان نہ لانے والے پھر بھی نہیں لائے تو پوائنٹ is کہ نشانیوں سے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ہماری مستیک ہے آپ اپنے رب کو لوجک بعد میں لگاتے ہیں لوجک سے بعد میں پہچانتے ہیں پہلے اپنے رب کو دھل سے پہچانتے ہیں محمد الرسول اللہ کے اوپر اب لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں نوزباللہ آج کل ترہ ترہ کے فتنے آگئے ہیں کہ حدیث کو ہم نہیں مانتے کہ جی اتھنٹی سی ٹی نہیں ہے قرآن اتھنٹی کہ نوزباللہ سوما نوزباللہ یہ کفر واجب بات ہے اگر آپ صحیح حدیث انکار کریں تو اچھا تو ان کی لوجک ہے کہ قرآن ہے ٹھیک ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں گئی ہے تو وہ حدیث کو ریجر کر دیتے ہیں کہ اب سوال پہلے تو میں یہ پوچھتا ہوں چلے اب آپ یہ بتائیں کہ قرآن کو پھر آپ کیسے مانتے ہیں اگر آپ عدیث کو نہیں مانتے ہیں تو قرآن کو کیسے پانتے ہیں ہمیں کیسے پتا ہے کہ قرآن اتھنٹک ہے ہمیں ایسے پتا ہے نہیں مجھے آپ کو کیسے پتا ہے چلے ان سے تو بعد پوچھیں گے مجھے آپ کو کیسے پتا ہے کہ قرآن اتھنٹک ہے قرآن سچی کتاب ہے کیسے ثبوت کیا ہے اس کا ایمان ہے ایمان کیا ہے ایمان دلیل نہیں مانتا ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ سچے ہیں ہاں محمد رسول اللہ سچے ہیں اللہ ایک ہے قرآن سچا ہے اور یعنی بغیر دلیل کے ہم کیا مانتے ہیں محمد رسول اللہ سچے ہیں ایسا ہی کہ ہے یہ ہمارے دل کے اوپر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو جب محمد رسول اللہ سچے ہیں تب ہی قرآن سچا ہے نا تو بھی سچ ہے اچھا تو جب قرآن سچا ہے تو پھر محمد رضی اللہ کی حال بات سچی ہے تو اس لیے حدیث بھی ویسی اثنٹک ہے صحیح حدیث جیسے قرآن اثنٹک ہے اب آجیں اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر کہ جو پہچان کی جاتی ہے نا نشانیاں بعد بھی ہوتی ہیں پہلے دل سے پہچان ہوتی ہے جب بھی امام المادی آپ میرے پوائنٹ آف ویو سے اگری کریں یا نہ کریں میں کسی کو فورس نکلتا تو آپ کو کہہ ہی نہیں ہوگا اگر فورس کرنا ہوتا تو ہم یہ تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں جی آرمی چیف پہنچیں بیعت کریں پرائم منسٹر بھی آئے بیعت کریں سب کے اوپر واجب ہے ایسی بات نہیں ہے یہ پوائنٹ آف ویو ہے ٹھیک ہے اب پوائنٹ آف ویو کیوں ہے اس لیے کہ جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ نشانیوں سے آپ نہیں پہچان سکتے آپ نے اللہ سے مات رہا اور میں کئی دفعہ بتا بھی چکا ہوں حدیثِ قدسی ہے کہ جب اللہ کا بندہ سورة الفاتحہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورة الفاتحہ کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تین حصوں میں دیسے گئے پہلا عصہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یومی تین یہ میرے لئے ہے جب بندہ یہ پڑتا ہے تو میرے لئے پڑتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ پڑتا ہے یا کنابدو یا کنستائن تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حاذہ بینی و بین آبدی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے میرے اور بندے کا معاملہ ہے اس نے دل سے یا کنابدو یا کنستائن کہا یا اس کا ایمان کیا تھا یا وہ کیا چاہتا تھا اور اللہ اس کو کیسے رسپونٹ کرے گا اور پھر حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے تو پھر اللہ جواب دیتا ہے کہ یہ جو پارٹ ہے نا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا سراطاللزین آنامت آلیہم ان لوگوں کا رستہ جن کے اوپر تو نے انام کیا ہے غیر المغضوبی آلیہم ان لوگوں کے رستے سے مجھے بچا کہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا والا الظالین اور ان لوگوں کے رستے سے بھی مجھے بالکل بچا ہٹا کہ جو گمراہ ہوئے جب بندہ یہ دعا کرتا ہے حدایت کی دعا کرتا ہے دینا سراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حازالی عبدی والی عبدی یہ تو میرے بندے کے لیے اور اب میں وہ بندے کو وہ ضرور دوں گا جو اس نے مانگا ہے حدیث صرف کے الباز ہیں یہ ٹھیک یعنی کہ حدایت کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی راڈنین جتنے بھی لوگ آپ کو اعتراض کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ سمیت جی ٹھیک ہے ان سب کے اعتراض دلائل پہ اور دلائل ہمیشہ آپ کو کنفیوز کرتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں آپ کو سچا کہتا ہوں بلکل آپ یہاں پہ ایک بٹھا لیں کادیانی مولوی مجھے ان کے دلائل پتہ ہیں میں ابھی آپ کو دونہ آپ کنفیوز ہوتے ہیں چاہی میں آپ کو مطلب دعوے سے کہتا ہوں آپ کادیانی ادھر بٹھا لیں آپ اس سے دلیل سے بات کریں میں دعوے سے کہتا ہوں وہ آپ کو کنفیوز کر دے گا نوزباللہ آپ کا ایمان اگر آپ کو شک بھی ہو گیا محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پہ تو ایمان گیا شک ہو گیا دل میں بھی شک ہو گیا تو کفر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو دلیل کیا ہے دلیل تو دلیل تو ہر ایک کے پاس ہے دلیل بعد میں آتی ہے پہلے میں مانتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کتاب نہیں کوئی نبی نہیں قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اب میں دلیل لاتا ہوں پہلے میں مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مابود نہیں اب میں دلیل لاتا ہوں کہ جی کیونکہ دنیا کا ساری کائنات اللہ تعالی نے بنائی ہے قرآن سچا ہے آج تک تبدیل نہیں ہوا جتنی بھی میں دلیلیں لاؤں گا وہ میں بعد میں لاؤں گا اپنے جو دل کا ایمان ہے اس کو ثابت کر دیں گے اگر میں دلیل سے جھوڑنا شروع کر دوں گا تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہزاروں لاکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے ہزاروں کے لاکھوں کی چوڑی پیشانی ہیں ناک انجی ہیں مدینہ میں بستے ہیں مشرق میں بھی ہیں مدینہ میں بھی ہیں کیسے نوننے گے نشانیوں سے نہیں جو ہیمان جو تھا وہ نائٹین سیمنٹی نائن میں جس نے مکہ کے اوپر چڑھائی کی تھی کعبہ شریف کے اوپر نعوذباللہ منزالی اس کے پر سارے نشانیاں پوری تھی ایمان اس کے جو ساتذہ تھے مدینہ یونرسٹی کہہ کے کہاں کے وہ کنفیوز ہو گئے اتنی قتل و غارت وہاں پہ مکہ پہ نعوذباللہ سنبہ نعوذباللہ اس لیے ہوئی کہ اس کے پر نشانیاں پوری تھی نام بھی محمد تھا والد کا نام بھی عبداللہ تھا تھا بھی سید خاندان میں سے اور علم بھی سارا تھا پتہ نہیں کیا کیا اس کے پر نشانیاں موجود تھیں بیٹھا بابی وہاں پہ تھا قابت اللہ کی دیوار کے پاس اتنی دیر ان کو اس لیے لگی کہ نشانیاں پوری تھی ایک نشانی کے اوپر وہ ریجیکٹ ہوا کہ اس نے دعویٰ کر دیا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے اور اس کے اوپر انہیں خیصلہ کرنے دیر لگی کہ اس کی بجائش ہے کے لیے تو یاد رکھیں ایدن السرات المستقیم یہ سب جتنے بھی سن رہے ہیں میں نہیں کہتا کہ مجھے فالو کریں لیکن میں آپ سے ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں اور اگر ہاتھ جوڑنے پڑیں دو رکعت دفل پڑیں اللہ سے مانگیں کہ نہیں مانگیں یہ نہ پوچھے کہ محمد قاصم امام عدی ہوں گے یا نہیں ہوں گے اب یہ مانگیں کہ یا اللہ دنیا میں ظلم و جور ہے مسلمان کہیں پہ سکون میں نہیں ہے گلی گلی میں ریپ ہو رہے ہیں بچہ بچہ محفوظ نہیں ہے کہاں امام عدی کب آئیں گے جب کبھی جہاں کہیں آئیں یا اللہ میرا سینہ حاضر ہے میری جان حاضر ہے تو مجھے حق کی پہچانتہ فرما جو کہیں جہاں کہیں ہیں میں ان کے ساتھ شامل ہوتا میں اپنا آپ پیش کرتے ہیں یہ کتنا مشکل ہے مجھے بتائیں اور میں کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ نے سوال کیے یہی دعا میں نے کی میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے آپ کر لیں دیکھ لیں جو اللہ آپ کے ساتھ کر لیں آپ کے ساتھ جو معاملہ ہیں وہ بتائیں وہ تو میں نے کئی دفعہ بتایا ہوئے وہ اس پہ پھر آتے ہیں یہ بات میں کمپلیٹ چلوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے حق طلب کریں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون استخارہ ذکایا ہے جب کسی معاملہ میں کنفیوز ہو گئی نا آپ کا پوائنٹ اے ویو دیکھیں نبوت ہے اس کے اوپر کوئی بیعث نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اللہ کی وعدانیت کے اوپر کوئی بیعث نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے قرآن کے سچے ہونے پر کوئی بیعث نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے یہ ایمان ہے ٹھیک ہے اس سے بیونڈ کہ محمدی کی نشانیاں بتائی گئی ہیں تو اگر کوئی کہتا ہے محمد بن سلمان پر پوری ہو رہی ہیں تو میں بیعث کر لوں گا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجددین آئیں گے ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بیجے گا جو دین کی تجدید کر دے گا آپ کہتے ہیں جی ٹالیک جمیل صاحب مجدد ہے میں کہتا ہوں سید مدودی ہے وہ کہتے ہیں تو اس میں کیا ہے ٹھیک ہے آپ کا point of view ہے میرا point of view ہے اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آرہی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اسی طرح امام مہدی کی بھی جو نشانیاں جب تک بڑی نشانیاں ظاہر نہیں ہو جاتی بڑی نشانیاں کیا ہیں بیدا میں زمین جن میں زمین دسائی جائے گی دشکر دسا دیا جائے گا جو امام مہدی کو قطب دے جا رہا ہوگا پھر وہ مدینہ منورہ میں ہوں گے چھپ رہے ہوں گے لوگ زبردستی گھر سے نکال رہے ہوں گے لوگ پہچان چکے ہوں گے پھر مکہ میں جائیں گے مکہ میں بیٹھ ہوگے بڑی نشانیاں جب تک یہ نہیں ہوئی تو کون لوگ ہیں جو مدینہ میں گھر سے نکال رہے ہوں گے کوئی تو پہچانیں گے کوئی تو ڈھونڈ رہے ہوں گے کسی کو تو خیال ہوگا ان لوگوں میں اگر شامل ہونا ہے شروع میں پہچان کرنی ہے تو تب تک یہ گنجائش موجود ہے آپ اللہ تعالیٰ سے استخانہ کریں دعا کریں آپ نے استخانہ کیا کئی دفعہ کیا اور نہ صرف میں نے کیا ہے بلکہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں جیسے آپ نے بھی کہا کہ اب آپ کا ایمان بن چکا ہے میرا ایمان بننا بنتا ہے کیونکہ آپ ابھی آپ سامنے بیٹھیں ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں کیا نہیں کیا حالانکہ میں نے پہلی بات آپ کو یہ کی تھی کہ آپ اللہ سے استخانہ نہیں کر سکتے دعا کریں استخارہ ضرور کریں استخارہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نبوت رسالت اللہ کی وعدانیت کتاب اللہ کے سچے ہونے میں اسلام کے بنیادی شاعر میں اس میں کوئی استخارہ نہیں ہے یہ ایمان ہے اس پہ شک ہو گیا تو کفر واجبات ہے اس سے بیونڈ جتنی چیزیں ہیں جیسے مجھے دیدین کانا یہ وہ اور وہ بھی امام مادی کے بیعت سے پہلے پہلے جب وہ ثابت ہوگے پھر استخارہ نہیں ہے اب آپ استخارہ کریں گے تو پھر پھر آپ کو تو اس سے پہلے آپ کریں جتنی بار مرضی کریں تو استخارہ کریں اور میرے آپ کیوں بن چکا ہے بلیف وہ آپ کے سامنے ایک بندہ بیٹے ایک بندہ یہ بیٹے اس سے پوچھ لی جی گا آپ پاتھ یہ وہی چند ماہ پہلے تک تو اس کو کوئی پتا نہیں تھا یہ بلیف نہیں کرتا تھا اور کیا کہا ہوگا وہ جو محسن ہے بیسل ہے جتنے ہیں میں نے کہا مجھے نہیں پتا میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیا تھا اب آپ کو ہو رہا ہے نا سوچ رہے ہیں اللہ سے مانگ لے آپ کو میں نے کبھی کہا مانے آپ سامنے بیٹھے میں نے کبھی آپ کو کہا کتنے عرصے سے آپ برست کونٹیکٹ میں نے کبھی کہا یار آجیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں بیعت کرنے بڑی اچھی جماعت اگر تو وہ ہیں سچے تو میں کون ہوتا ہوں زبردستی پکڑ کے لانے والا اللہ نے ثابت کرنے اللہ تعالیٰ نے تو خلافت دینی ہے دنیا کی امامت دینی ہے میں کون ہوتا ہوں میرا تو وہی صاحب ہے فقریانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو دعا کر جائے جس نے سمجھ آگے امام نے نہیں آئی تو نا سا اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ خود کر لے گا مجھے کیا تو میں یہ کہتا ہوں ہر ایک سے کہ دعا کریں استخارہ کریں اللہ تعالیٰ سے مانگیں پھر آپ کو پہچان ہوگی پھر آپ کو خود ہی سمجھ آجے گی کہ نشانیاں پوری ہوئی ہیں